بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں عبدالکدو ساتھی میزوان شاہد جعوید چودری کے ساتھ اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آج پھر حاضر خدمت ہیں سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور چین کی طرف سے مارشاللہ کی حمایت سے انکار کے بعد ملک میں عام انتخابات کا بگل اب کب بجنے جا رہا ہے اور وہ ایسی کونسی بڑی پیشرفت تھی ناظرین کہ جس کے بعد گھبرا کر بوکھلا کر چودری پرویز الہی کے گھر پر دعویٰ بولا گیا ہے اور سب سے اہم بات کہ پنجاب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سابق بزرعالہ سپریم گورڈ میں کیا بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں یہ کچھ اہم خبریں ہیں جو ہم اب آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہد جوید چودری کے پاس اس سے کچھ متضاد خبریں ہیں جو ان کا دعویٰ ہے کہ بہت اہم ذرائع نے ان تک پہنچائی ہے وہ بھی ان سے پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی شاہد جوید صاحب کیا اہم خبریں ہیں آپ کے پاس عبدالکردوس صاحب سب سے پہلے یہ جو آپ کو کہہ رہے کہ الیکشن کا بگل بنجنے جا رہا ہے یا کب بنجے گا تو یہ ہے دو ہزار پچیس نہ دو ہزار تیس اور نہ دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس جی عبدالکردوس صاحب ہمارے ذرائع کا بھی یہ دعویٰ ہے کہنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ روحانی شخصیات جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ پیشنگوئی کر چکی ہیں کہ دو ہزار پچیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور یہ جو اس کی ریزم میں آپ کو بتا دو کہ یہاں پر جو ہے ملکی مشیت جو ہے وہ بہت خراب جاری ہے ناظرین بلکی مشیت کا شور مچا مچا کر یہ لوگ اپنا دور اقتدار لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے اور شاہد جوید چودری صاحب کی بھی ان میں سے ہی کسی سے بات ہوئی ہے شاہد صاحب میں آپ کو اصل بات بتانے لگا ہوں جو اپنا آرمی چیف ہیں انہوں نے پچھلے دنوں پہلے سعودی رب کا دور آتیا اور اس کے بعد چین تشریف لے گئے اب وہ واپس آ چکے ہیں ناظرین بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو دورے تھے طویل دورے کیوں کرنے پڑے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو موجودہ سیاسی بہران ہے جو موجودہ معاشی بہران ہے اس کا ایک حل یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ملک میں مارشاللہ لگا دیا جائے تاکہ ایک دفعہ اسے پٹڑی پر کڑھائے جائے معیشت کو پانچ یا دس سال کے لیے ایک پیریڈ ترمیانی پیریڈ ہو اور اس میں ایک نئے سیاسی نظام کی داگ پیٹ ڈالی جائے اس میں پندرہ سے سولہ صوبے بنانے کی بار چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں صدارتی نظام براہرہ صدارتی نظام کا سلسلہ تھا کہ صدر کا ڈریکٹ الیکشن ہوگا لیکن یہ دیل اس وقت مڑے نہیں چڑھ پا رہے کیونکہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات نے اور چین نے اس منصوبے کی فوری حمایت سے انکار کر دیا ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ اس سارے پروجیکٹس کو اس سارے منصوبے کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے امریکہ پاکستان میں جمہوریت کا بوریا وستر گول کرنا چاہتا ہے اس لیے یہ سارا معاملہ مشکوق تھا اس لیے ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو خطے میں ہمارے ہمسائے ممالک بھی ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ کی حمایت سے انکار کر دیا اور یہی وجہ ہے یہ علمیہ ہے تحریک انصاف کا اور ان کے چانے والوں کا کہ وہ لفظوں کا ہیر پھیر کر کے اس ملک کو اس طرف لے جا رہے بندہ بندے کا دشمن ہو گیا اب آپ کہہ رہے ہیں یہ پرویز الہی کی آپ نے انٹرو میں بات کیا کہ پرویز الہی گھبرا کر چھاپا مارا گیا بھائیو ان کی کریپشن ہے ان کے خلاف مقدمات ہے اور پھر یہ میں نے یا آپ نے تھوڑی کہا تھا کہ ان پر پتھراؤ کیے جائے ان پر پولیس پر اور انٹی کریپشن کی ٹیم پر جو ہے وہ بمب وہ جو پٹرول بمب ہے وہ پھینکے جائیں بھائی یہ رییکٹ تھا پولیس کا وہ تو پولیس گئی ہے نارمل طریقے سے گئی تھی اگر پرویز الہی صاحب یا ان کو کوئی اچھا جواب مل جاتا مصبت جواب مل جاتا پولیس واپس آ جاتی تو یہ پوزیشن ہوتی نا شاہے جوے چودری ناظرین ناظرین میں آپ کو عرض کروں کہ شاہے جوے چودری ایک اینک ایسی اینک سے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں سے انہیں پی ڈی ایم کا موقف ہی نظر آ رہا ہے سوہیل زفر چٹھا کو کون نہیں جانتا شاہے صاحب انہوں نے جو یہ کام کیا ہے رانہ سناولہ اس کے پیچھے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز گروپ اس کے پیچھے تھا اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں عام انتخابات پر اتفاقی رائے ہونے والا ہے ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ عام انتخابات کا بگل نہ صرف بجھنے والا ہے بلکہ اس پر اتفاق رائے بھی ہونے والا ہے اس بڑے واقعے کے باوجود عمران خان کی طرف سے اور پی ٹی ای کی طرف سے اس انتخابات کے حوالے سے جو مذاکرات جاری ہیں ان کا بائی کارڈ نہ کرنا حالانکہ چودری پرویز علاقی کارٹی خواتین ان کے ملازمین کے ساتھ جو افسوسناک سلوک کیا گیا اس پر احتجاج کرتے ہوئے پی ٹی ای انتخابات ان مذاکرات کا بائی کارڈ کر سکتی تھی لیکن چونکہ پسے مندر میں اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ جولائی اگست میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس ملک میں آپ دوہزار پچیس کی بات کر رہے ہیں عام انتخابات ناظرین ہونے والے ہیں اور اس سارے پروجیکٹ کو ثبوتاج کرنے کے لیے چودری پرویز علاقی کے گھر پر دھابا بولا گیا ہے اور یہ لیکن یہ ساری سازش ناکام ہو گئی ہے ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اگلے چند روز کے اندر آپ کو بڑی خوش خبری ملنے والی ہے پرویز علاقی کی گھر پر جو دھابا بولا گیا یا جو چھاپا بارا گیا اس پر ہم بھی مضمت کرتے ہیں یہ قابل مضمت ہے جس طرح انہوں نے پولیس نے اور انٹیکرپشی نے جو ہے وہ کیا ہے وہ قابل مضمت ہے لیکن اس کے دور انداز جو ہے نا وہ دورس انتراب مرتب ہونے جا رہے ہیں اور یہ پرویز علاقی صاحب یہ ہیرو بن کے وہ نکلیں گے اور یہ پارٹی پوزیشن وہ ان کی بگل میں ہوگی یہ اچھی بات ہے اگر وہ ہیرو بن کر نکلیں گے اور ثابت قدم رہیں گے بلکہ آپ تو ناظرین اگر اس معاملے کو تھوڑا طول دینے کی کوشش کی گئی کیونکہ دونوں طرف سے کھیل ہو رہا ہے دونوں طرف سے جو گروپ ہیں اپنی اپنا دعو پیش لڑا رہے ہیں اور اپنی چالیں چل رہے ہیں اگر اس میں جو اتفاق رائے ہونے جا رہا ہے اگلے چند روز میں اگر اس میں کچھ رکاوٹ ڈالی گئی تو ہم آپ کا ایک اور بڑی خبر دے رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سابق وزرعالہ چودری پرویز الہیز سردار عثمان بزدار اور محمود خان یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو موجودہ نگران حکومتیں ہیں ان کی آئینی مدد پوری ہونے والی ہے ایک اور بہت بڑا بہران سر پر ہے کہ ان کے جو نگران حکومتیں ہیں جو ان کا اصل کام تھا وہ تو انہوں نے کیا نہیں انتخابات کروانے کا وہ جناب کسی کے گھر میں پولیس جا رہی ہے کوکرپشن حالانکہ یہ ان کا منڈیٹ ہی نہیں ہے ناظرین اسملیہ خود پہلیل کرنے کے بعد اب قانونی پوزیشن کیا ہوگی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ثابت وزرعالہ جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے نہیں واپس آ جو نگران حکومتیں ہیں وہ نوی روز سے زیادہ آئین میں ان کی گنجائش ہی نہیں ہے تو اب وہ ایک غیر آئینی حکومتیں ہوں گی اس وقت یہ ایک بہت بڑا پوران سر پر ہے اور اس کا ایک ہی حال ہے فوری عام انتخابات اچھا فوری آپ نے میرا موقع سنانی کی جو ہیں میں دوہزار چوبیس جی شہاں دوہزار پچیس پہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ بتائیں جی کیا آپ کے پاس خبر ہے اس پہ یہ ہے کہ ملکی محشیت جو ہے وہ بہت خراب ہے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون زیرو ہو جائے گی اور پھر پہلے ملکی محشیت اور پھر اس کے بعد دہشتگردی دہشتگردی ملک میں پوری فوج اور پولیس کہ تقریباً گیارہ ہزار جو پولیس افسران اور اہلکار ہیں وہ کچھے کے علاقے میں آپریشن پہ ہیں اور اس کے علاوہ پاک آرمی جو ہے وہ بھی اپریشن پہ جنگی صورتحال ہے آپ انہیں حالات میں دیکھیں ایک بات سولے اور یہ ملکی محشیت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بوری سیٹ اپ ہوگا ان دونوں کی مشافرت سے یعنی تمام پارٹیوں کی مشافرت سے ایک بوری سیٹ اپ ہوگا جو ملکی محشیت کو بہتر یہ میرے ذرائع کہتے ہیں اور یہ بیجر رام دیکھیں ان کی پیشن کو یہ کتنی ساتھ ہوئی کافی ان کی بہتر اور اب بھی بیجر رام کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے ملکی مشیت جو ہے وہ بہتر ہوگی اس کے لیے ابوری سیٹ اپ آئے گا وہ ایک سال نکال سکتا ہے ایک سال اور دو سال کے ابوری سیٹ اپ کی باتیں ضرور ہو رہی ہیں ناظرین لیکن یہ آخری آپشن ہے لیکن ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اتفاق کے رائے ہو چکا ہے دوست ممالک کے بھی یہی خواہش ہیں جنہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا دینا ہے مشکل وقت میں جو دو ارب ایک ارب یا چار ارب دادا جو ممالک دیتے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ ایک مستحکم حکومت لائیں سال ڈیٹھ سال پہلے انہوں نے اوفیشلی بھی بیان دیا تھا سعودی عرب نے چین نے کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت لائی جائے تو دوست ممالک تعاون کرنے کو تیار ہیں اور اس وقت یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران قومی اسمبلی اور باقی دو سبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی جائیں گی ذرائع کا یہی کہنا ہے آپ دیکھیں اگر وقت اس کا فیصلہ کرے گا آپ چھے مہینے بھی لگا لیں گے وقت اس کا فیصلہ کرے گا ناظرین اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزوان عبدالکتوس اور شاہ جوے چودری کو اجازت دیجئے آپ نے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گردو نوابے رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی